امید شاہ بی جی بی کے راستے پر شمتدان کرنے کے بعد باہر نکل چکے ہیں اور میڈیا کیمرے ان کا انتظار کرتے ہوئے ایک امیدوار کے طور پر آج وہ زیادہ کچھ اپنی باتیں یہاں سے کہنے ہی پائیں گے سوائے اس کے کہ وہ بوٹ کی اپیل ہی کر سکتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں امید شاہ یہ دیکھنا مہتوپونڈ رہے گا خود گاندھی نگر سے پہلی بار چنانوی میدان میں ہیں بی جی پی کے راستے دھیکش وہ گاندھی نگر جو 1989 سے بھارتی جنتا پارٹی لگاتار جیت رہی ہے گاندھی نگر کی سیٹ جس کا چھ بار لوگ سبحہ میں پرتنی دھتو کیا ہے لالکرش آڈوانی نے 1996 جیتے 98-99-2004-2009-2014 میں لالکرش آڈوانی چنے گئے وہاں سے سانسر 1996 میں اٹل بہاری باجپی نے وہاں سے چنانب جیتا تھا حالانکہ اس کے بعد اپ چنا ہوئے 96 میں ہی اور ویجے بھائی پٹیل بھارتی جنتا پارٹی سے انہوں نے چنانب جیتا اپنے بیٹے کے ساتھ بائی طرف ان کے بیٹے جی شاہ کی موجودگی ہے اور میڈیا والوں سے اپیل کرتے ہوئے سب کے گن مائک نیچے کر رہے ہیں عمیشہ کیا بولتے ہیں ایک بار سننے کے کوشش کرتے ہیں ان تصویروں کے معنی سمجھے دراصل عمیشہ خود چناوی میدان میں ہیں اور اس کے پریبار کے باقی سدسٹوں کو بھی وہ بلا رہے تھے اوپر جہاں وہ اپنی باتیں کہنے کے لئے جا رہے ہیں بائیک آئیڈیز میں تھوڑا نیچے کرواتے ہوئے اور اب سنتے ہیں بیجے پی کے راشتے دھیکش کو آج دوہزار انیس کے آم چناؤ کا دوہزار انیس کے آم چناؤ کا تیسرا چرن کا مطان ہو رہا ہے پورے دیش بھر میں اتصا کے ساتھ لوگ ووٹ ڈالنے کے لئے نکلے ہیں گجرات میں بھی 26 کی 26 سٹوں پر اتصاہ جنک مطان کے سماچار مل رہے ہیں میں دیش بھر کی سبی سٹوں کے مطانتاؤں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں گجرات کی بھی 26 کی 26 سٹوں کے مطانتاؤں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں بھاری سنکھیا میں نکل کر لوگ تندر کے اتصاہ میں اپنی حصے داری درج کرائیں آنے دیش کو سورکسیouter کر سکتا ہے آپ کا ایک مط دیش کو سمرتھ بنا سکتا ہے آپ کا ایک مط دیش کو سمروت بنا سکتا ہے آپ کا ایک مط دیش کو وکاس کی پٹری پر چڑھا سکتا ہے اور ویشیزکر یوہ اور جن کو پرثم بار مطادکار ملا ہے وہ سبھی مطلطہوں کو میں اپل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھویشتہ کے بھارت کے نرمان کے لیے وارٹ کرنا ہے بڑھ چڑھ کر مطلطہ میں حصہ دیجئے اور دیش کی پرگتی میں دیش کی سرکسہ سی نشطہ کرنے میں اور دیش کے ارثتنطر کو گھتی دینے کے لیے آپ مطلطہ کر کر لوگتنطر کو سفل بنائیے بہت بہت انت سبکامناوں کے ساتھ سبھی مطلطہوں کا دنیواز امشاہ کو پتا ہے کہ آج زیادہ رازتک باتیں اگر وہ کریں گی کیامریے کے سان میں تو ان کے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اسی وجہ سے راحل گاندی اور رافیل کو لے کر جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اسے ٹال دیا صرف عام لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ووٹ کی انہوں نے اپیل کی پہلی بار ووٹ ڈالنے جا رہے جو یوہ ووٹر ہیں ان سے بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر لوگتنطر کے اس پر وہ میں بھاگیداری کی اپیل کی ہے عمد شانے جی نلی جا کو جوڑ رہی ہے دلچسپ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے اپیل کی لیکن گجرات کی جو ووٹنگ پرسنٹیج نو بجے تک دکھائی دے رہی ہے وہ ایک پوائنٹ تین پانچ پرتیشت کیول ہے جبکہ بیہار کی ساڑھے بارہ پرتیشت ہے اصم کی ساڑھے بارہ پرتیشت ہے تو مجھے لگتا ہے ویسے یہ ہو سکتا ہے کہ پچھمی بھاگ میں جو ووٹ پرتیشت ہے مہارشت میں بھی تھوڑی کم ہے لیکن گجرات میں اتنی اپیل کے باوجود ووٹ پرتیشت پر آپ ذرا نظر رکھ لیجے ووٹ پرتیشت کا زیادہ نہیں بڑھنا ابھی تک جو باتیں کہہ رہی ہیں شرشی جی اس کے پیچھے کیا بجا ہو سکتی ہے اتصاہ کی کمی یا بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے گجرات ایک الگ طرح کا پرتیش ہے اور وہاں لوگ بڑے آرام سے کام کرتے ہیں وہاں دیر رات تک جاگتے ہیں کھاتے ہیں پرسند رہتے ہیں اگر آپ گجرات کے کسی بھی شہر میں چلے جائیے تو آپ کو یہ پائیں گے کہ گیارہ بیر تک تو بازاری نہیں کلتا واقع تو ووٹ وہاں پڑھیں گے جرور لیکن وہاں تھوڑے آرام سے پڑھیں گے رہی بات بیہار کی اور اتر پرتیش کی یہ بڑے سینسٹیو ہے راجلیتک طور پر یہاں کے لوگ آسم میں بھی اتنے ہی سینسٹیو ہے اور یہاں کے جو راجلیتک سبھی کرر ہیں وہ بلکل الگ ہیں اس لیے اس کو اس ارث میں نہیں ماننا چاہیے کہ کسی کا اپیل کا کیا اثر پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے وہاں پر گجرات میں بھی ووٹنگ پرسندس ٹھک ٹھاک ہوگا مجھے یقین ہے مہاراشتر میں بھی کم ہے گواہ میں بھی کم ہے یہ تو کلچر ہے گواہ میں بھی کم ہے آپ گواہ میں بازار کھلا دیکھتی ہے ہمارے بجیتا بھئی یہاں دیکھ لیجئے سمیرے آٹھو